بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر آباز پر لوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول نیوز ایچ ڈی ناظرین زلالیہ کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کا ایک اہم زلالیہ ہے تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے یا کاروباری معاملات یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے اور پانی کی بات کی جائے تو اس سے زمین کا پانی پورے پاکستان میں خالص اور صاف و شفاف ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لئیہ تونسا پل کی جی ناظرین بلکل لئیہ تونسا پل لئیہ اور تونسا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ایک پروچیکٹ جو کہ اس وقت تکمیلی مراحل میں داخل ہو چکا ہے لئیہ تونسا پل پروجیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ دور میں شروع کیا گیا مگر اس پر پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ اور تیزی سے کام ہوا لئیہ تونسا پل کی لمبائی تقریباً ایک اشاریہ آج کلومیٹر ہے اس پر ٹو وے سڑک کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اس وقت لئیہ کے اطراف سڑکوں کا کام جاری ہے جبکہ بند بھی مکمل کیا جا رہا ہے اور بھاری مشینری اس وقت مسروف تعمیر ہے ناظرین لئیہ تونسا پل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لئیہ تونسا پل ایشیا کا دوسرا لمبا پل ہے اور اسے سی پیک کا حصہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس پل کے بننے کے بعد جہاں لئیہ اور تونسا میں کاروباری معاملات میں تیزی آئے گی وہاں تونسا کی عوام کے لئے تعلیمی میار بھی بہتر ہو سکے گا ناظرین پل بننے سے پہلے جہاں دونوں شہروں کے رہائشیوں کو تین سے چار گھنٹے کی مسافت تیہ کرنا پڑتی تھی اس پل کی وجہ سے فاصلہ سمٹ کر تقریباً گھنٹے کا رہ جائے گا دنیا جہاں جدت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے وہاں پر لئیہ اور تونسا جیسے شہروں کے لئے ایسے پروجیکٹ بہت اہمیت کے حامل ہیں ہمارے معزز ناظرین بھی یہ جانا چاہتے تھے کہ اس پل کا کام کہاں تک مکمل ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین تمام تر حقائق سے واقف ہو سکے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اپنے مزبان تاہرباز بلوج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ